اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم کاشان بصیرت کی عزیز و محترم سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد جو کہ پروفیسر شاہستہ زیدی صاحبہ کی کتاب ہے اس کے ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے آپ کے سامنے اس کتاب کا گیاروان حصہ پیش کیا جا رہا ہے صفہ نمبر 127 ہیڈنگ یسرب سے کربلا کے مسافر قریب ہیں کربلا سے جدہ ہوتے وقت دلوں کا کیا حال ہوگا اور مدینہ کی قریب آتے ہوئے دلوں میں کیا توفان اٹھ رہے ہوں گے ان کیفیات کے بیان کے لیے شاید کسی بھی زبان میں الفاظ موجود نہیں جب مدینہ کے قریب پہنچے تو بے اختیار حضرت امی کلسوم نے فرمایا اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر ہم بڑے دکھ درد لے کر آئے ہیں جب ہم گئے تھے تو تمام گھر والے ہمارے ساتھ تھے اب اس طرح کے واپس آئے ہیں کہ نہ تو وارثوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہے اور نہ ہمارے گودے بھی بچوں سے خالی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے قافلے کو وہیں ٹھہرایا امام علی مقام کی شہادت کی خبر تو اہل مدینہ کو آشور کے فوراں بعد ہی ہو چکی تھی ابن زیاد نے جس دن کوفے سے یزید کو خط بھیجا تھا اسی دن ایک خط حاکم مدینہ سعید ابن عاز کو شہادت حسین کی خبر دینے کے لیے لکھا تھا جس کا سعید ابن عاز نے مسجد نبوی کے ممبر سے اعلان کیا مسجد نبوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر اور اس نواسے کی شہادت کا اعلان جسے اسی ممبر پر رسول کی گود میں بیٹھا ہوا دیکھنے والے ابھی زندہ تھے تاریخیں لکھتی ہیں کہ اس خبر پر بنو حاشم کے گھروں سے گریے کا ایسا شور بلند ہوا جو اس سے پہلے سننے میں نہیں آیا تھا اب حسین کا قافلہ واپس آ رہا تھا جناب سید سجاد نے بشیر ابن جزلم کو بھلایا اور فرمایا اے بشیر تیرے والد شائر تھے تجھے بھی اس فن پر دسترس ہے بشیر نے کہا مولا میں بھی شیر کہہ لیتا ہوں آپ نے فرمایا پس مدینے میں جاؤ اور ہماری آمد کی خبر دو بشیر خاموشی سے جلد جلد قدم اٹھاتے ہوئے مزید نبوی کے دروازے پر پہنچے اور باوازے بلند شیر پڑھنے شروع کیے اے لوگوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حسین شہید ہو گئے اور اسی لیے میری آنکھیں زارو قطار رو رہی ہیں ان کا جسم کربلا میں پارا پارا خاک و خون میں آلودہ پڑا رہا اور سرنوں کے نیزے پر دربدر پھرایا گیا پھر چلا کے کہا اے مدینے والوں علی بن الحسین علیہ السلام اپنی پھوپیوں بہنوں اور باقی اہلِ بیت کے ساتھ واپس آ گئے ہیں اور آپ نے شہر کے باہر قیام فرمایا ہے میں انہی کے ارشاد کے مطابق تمہارے پاس آیا ہوں بشیر کا اعلان سنتے ہی تمام اہلِ مدینہ عورتیں اور مرد نالا و فریاد کرتے گھروں سے نکل پڑے اور امام کے قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گئے بشیر کا بیان ہے کہ جب ام لقمان بنت عقیل اپنے گھر سے نکلیں تو روتی جاتی تھی اور اس طرح مرسیہ پڑتی جاتی تھی تم جو اپنے کو خیر الامم کہتے ہو کیا جواب دو گے رسول کو جب وہ سوال کریں گے کہ تم نے میرے بعد میری اولاد میں سے بعض کو قیدی بنایا اور بعض کو خون میں نہلا دیا پھر بشیر بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں مدینہ خالی ہو گیا میں بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان تک جا پہنچا میں نے دیکھا کہ آدمیوں کی کسرت کی وجہ سے راستے بند ہیں میں گھوڑے سے اترا اور مجمع کو چیرتا ہوا امام کے خیمے کے قریب جا پہنچا اس وقت امام خیمے سے باہر تشریف لائے آپ کے ہاں آپ کے ہاتھ میں ایک رمال تھا جس سے آپ آسو پوچھتے جاتے تھے مردوزن میں صدائے واہ حسینہ بلند تھی ریفرنس پیش کیا گیا ہے علامہ ابن تاؤس مختل اللہوف علامہ محمد باقر مجلسی بحار الانوار علامہ محمد مہدی معلی السبتین حصہ دویم بالاخر امام نے مجمع کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اہل بیت اور اہل وطن سے ارشاد فرمایا لوگوں وہی رب العالمین حمد و سنہ کا مستحق ہے جو اپنے خاص و عام بندوں پر رحم فرماتا ہے وہی جزا اور سزا کا مالک ہے وہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے وہ ذہنوں کی رسائی سے دور ہے میں اپنے معبود کی حمد کرتا ہوں جس نے ہمیں اتنی سخت خوصلہ شکن اور صبر آزمہ مسیبتوں میں مبتلا کیا اور ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دی لوگوں اسلام میں بہت بڑا رخنا پی پڑ گیا حضرت ابو عبداللہ الحسین مارے گئے اور ان کا سر اخدس نیزے پر شہر بشہر پھر آیا گیا ان کے مخدرات اور ان کے معصوم بچوں کو عصیر کیا گیا کوئی مسیبت اس مسیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایوہ الناس کون سا دل ہے جو قتل حسین سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا کون سا جگر ہے جو اس غم سے بے قرار نہیں اور کون سا ایسا کان ہے جو اس رخنے کو سن سکتا ہے جو اسلام میں بیدا ہوا اے لوگوں ہم اولاد رسول آوارہ و بیوطن اسیران ترک و بابل کی طرح دیار بدیار کوچہ و بازار میں پھر آئے گئے قسم خدا کی اگر پیغمبر خدا امت کو ہمیں قتل کرنے ہمیں زلیل کرنے ہماری نسل کو مٹانے کا حکم دیتے تو جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ اس وقت کیا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے چاہ جائے کہ حضرت نے ہم سے مودت اور محبت کو اجر رسالت کے طور پر تلف فرمایا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مگر ہم نہ کسی سے شکایت کرتے ہیں اور نہ کسی سے نسرت کے طالب ہیں بس خدا ہی ہمارا حافظ و ناصر ہے وہی ہمارا بدلہ لے گا اور ہم اپنا معاملہ اسی کے سپرد کرتے ہیں ریفرنس دیا گیا ہے اس بیان کا اللامہ ابن تعو سلام مجلسی اللامہ محمد مہدی کی جانب سے جس قدر بھی مجمع تھا وہ پھر شور و شیعون میں مجغول ہو گیا اور تمام اہلِ مدینہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے ساتھ روزہِ رسول کی طرف روانہ ہوئے جب یہ قافلہ روزہِ رسول پر پہنچا تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرتِ زینب سلام اللہ علیہہ نے مسجدِ رسول کی چوکھٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پکارا اے جد بزرگوار میں اپنے بھائی کی شہادت کی خبر آپ کو سنانے آئی ہوں حضرتِ امِ کلسوم علیہ السلام مسجدِ نبوی میں تشریف لائیں اور عرض کیا میرے جد آپ پر میرا سلام اے میرے نانا میں آپ کے لئے آپ کے نواز سے حسین کی شہادت کی خبر لائیں ہوں اس کے بعد جنابِ علی بن الحسین نانا کی قبرِ مبارک پر تشریف لائے چہرہِ مبارک کو مزار پر رکھا اور فرمایا اے بہترین انبیاء اور مرسلین میں آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ آپ کا محبوب قتل ہو گیا آپ کی نسل برباد ہو گئی میں غمگین بیمار لرزہ قیدی کی حیثیت سے آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ ہم غلاموں کی طرح قیدی بنائے گئے اور ہم نے وہ مسئیبتیں جھیلیں جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا اے ہمارے جد بنو میہ نے آپ کے بعد اپنے درینہ کینا و نفاق کو ظاہر کر دیا اور ہم پر ظلموں سے تم کیے اور ہمارے حق میں آپ کا کچھ لحاظ نہ کیا میں یہ بیان کرنے کی طاقت اپنے میں نہیں پاتی کہ کس طرح اہلِ بیتِ اتھار ان بیران گھروں میں داخل ہوئے ہوں گے کہ جن کے رہنے والے میدانِ کربلا میں سو رہے تھے عزیز سامین اس مقام پہ اس کتاب کے دوسرے حصے کا اختتام جو کہ کتاب میں ہے اس دوسرے حصے کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد ہیڈنگ ہے تیسرا حصہ توفانِ حلاقت اور سفینہِ نو نیچے اللہ کے رسول کی ایک حدیث کا بیان ہے میرے اہلِ بیت سفینہِ نو کی مانند ہے جو ان سے وابستہ ہوا وہ توفانِ حلاقت سے باہر آ جائے گا جنابِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج نمبر ایک سو تیتیس ہیڈنگ توفانِ حلاقت سب ہیڈنگ ایک بیمار نے طاقت کا بھرم توڑ دیا میرا مزاج مسائب بیان کرنا نہیں ہے میں مجالس میں بھی بمشکل بہت مختصر مسائب بیان کر پاتی ہوں لیکن کتاب کے اس حصے میں مختصرن مسائب کا ذکر میری مجبوری بن گیا اس لیے کہ بغیر ان کے ذکر کے ہم حضرت سید سجاد اور اہلِ حرم کے کردار کی ناقابلِ شکست قوت کا اندازہ نہیں کر سکتے کسی بھی شخصیت کی عظمت اور کسی بھی واقعے کی اہمیت کا ایک بہت اہم میار یہ ہے کہ اس نے اپنے محول کو کس طرح متاثر کیا لوگوں کے ذہنوں پر اور تاریخ پر اس نے کیا اثرات مرتب کیے اس لحاظ سے تاریخ انسانی میں واقع کربلا سے بڑا کوئی واقعہ نہیں تاریخ کے اس دور میں جب ملوکیت کے چہرے پر اسلام کے ناقاب اس طرح پڑھی ہوئی تھی کہ اسلام کی بنیادی قدروں کو اور سیرتِ جنابِ رسالتِ ماب کو پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا اور اسلام اپنی پہچان کھو چکا تھا یہ واقعہ ایک شوق ٹریٹمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے جس نے لوگوں کے ذہن و ضمیر کو بیدار کیا اور اسلام کے قدروں اور اصولوں کی پھر سے پہچان قائم کی اگر اس واقعہ کا تعلق چند افراد سے ہوتا یا یہ کوئی وقتی سانحہ ہوتا تو تاریخ بن چکا ہوتا لیکن یہ اتنی بڑی قربانی انسانیت کی آفاقِ اصول کی خاطر دی گئی اس لئے کربلا کا ہر دور کی فکر سے رابطہ ہے جذباتی سطح پر یہ واقعہ اتنا پور درد ہے کہ انسان آج تک خون کیا سور ہو رہا ہے غرض و مقاسد کے لحاظ سے اور مسائب کے لحاظ سے اس واقعے کی کوئی نظیر نہیں سید الشہدہ اور ان کے رفقہ نے ایک بے نام قطع زمین پر قربانی دی لیکن جیسا اس دور کی بے حصی کا عالم تھا اگر یہ بات یہیں رک جاتی تو شاید ظالم اس عظیم واقع پر لاعلمی کے پردے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ایسے محول میں جب ممبر بھی ملوکیت کی زبان بول رہا ہو اور مسجدیں بھی ظالموں کے حق میں پروپیگنٹے کا مرکز بن گئی ہوں وہ لوگ جو علماء دین کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہوں یہ فتوہ دے رہے ہوں کہ حسین اپنے جت کی تلوار سے مارے گئے اللہ اکبر غرض ہر طرف یہ آوازیں گونج رہی ہوں کہ خارجی نے خروج کیا جسے قتل کر دیا گیا پیام کربلا کا اعلان کتنا ضروری تھا اور کتنا دشوار ظالم اپنے منصوبے بناتے ہیں لیکن خدا خیر الماکرین ہے وہ اکثر ان ظالموں کے منصوبے ہی کو انہی کے ذریعے سے شکست دے دیتا ہے یزید چاہتا تھا کہ اہل بیت اتھار کی اس طرح سے کردار کشی کی جائے کہ ان کے ساتھ اسلام کے قدریں بھی ہمیشہ کلی مٹ جائیں لیکن وہی مظالم جو بعد شہادت امام حسین اہل بیت پر ڈھائے گئے وہی پیغام کربلا کی اشاعت کا سبب بن گئے یہ خدا کی مسلحت تھی کہ امام زین العبدین علیہ السلام کو اس سفر کے لئے میدان کربلا میں قتل ہونے سے بچا لیا اور بیماری ان کی زندگی کا بہانہ بن گئی کربلا کی ساری قیامت امام حسین کی انکار بیت کی وجہ سے برپا ہوئی یہ اثرہ آل محمد کی استقامت اور بہادری کا نتیجہ تھا کہ ظالموں کی حوصلے ٹوٹتے چلے گئے اور وہ دوبارہ بیت کا مطالبہ نہ کر سکے یہاں تک کہ اثر آشور کے بعد ہمیں کہیں بیت کا تذکرہ ہی نہیں ملتا اور نہ صرف حضرت سید سجاد سے کوئی بھی حکمران یزید اس کے بعد مروان پھر عبد الملک ابن مروان ولید ابن عبد الملک حجاج ابن یوسف جو بڑے بڑے جابر حکمران تھے بیت کا مطالبہ نہ کر سکے بلکہ کسی بھی امام سے کوئی بھی حاکم بیت کا مطالبہ نہیں کر سکا خود ان تمام سانحوں میں امام سجاد کا زندہ رہ جانا بڑا حیرت انگیز ہے دربارے ابن زیاد میں بھی اور دربارے یزید میں بھی امام کے قتل کے حکم توڑ دئیے گئے اور امام نے اس کے جواب میں بڑے دندان شکن دندان شکن جواب بھی دیئے لیکن پھر بھی آپ کے دشمن اس شیطانی ارادے کو عملی جامع نہ پہچان سکے کسی نے سچ کہا ہے کہ ایک بیمار نے یوں حق کی مسیحائی کی ایک بیمار نے یوں حق کی ہمارے معاشرے میں عموماً واقع کربلا کے بعد کے حالات کا تجزیہ بہت کم ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ حق و باطل کی مارکہ رائی میدان کربلا میں اور اس کے بعد کوفہ و شام کے مارکوں کے بعد قتم ہو گئی اور جناب سید ساجدین جن کا سب سے زیادہ زکر بیمار امام کے لقب سے ہوتا ہے ان کے متعلق ان کے چاہنے والوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہ بس پیتس یا چالیس برس محض نمازیں پڑھتے اور کربلا کے علمیے پر روتے رہے دین کی اور انسانیت کی نظر میں ہلاکت محض جانوں کا نحصان ہی نہیں بلکہ انسانی قدروں کی تباہی بھی ہے ہلاکت کے طوفان آخری مرتبہ مارکہ کربلا کے وقت ہی نہیں اٹھے بلکہ حق و باطل کی مارکہ رائی ہر دور میں جاری رہتی ہے اور حق و باطل کی اس رمزگاہ رزمگاہ میں جہاں باطل ملوکیتوں کی شکلیں شکل میں اسلام کی تعلیمات مٹانے کے لئے پوری دنیاوی طاقت یعنی اسلحے لوٹ کھسوٹ اور خاص طور پر فکری تحریف کی ہتھیار کے لئے حملہ آور رہا وہاں حق آئمہ تاہرین کے پیکر میں اپنی کردار اپنی کلام اور افکار کے ذریعے اسلام کا ناقابل شکست دفاعی قلاع بنا رہا طوفان ہلاکت اٹھتے رہے لیکن اہلِ بیعتِ اتھار نے اپنے صفینے میں اسلام کو زندہ رکھا ہم نے اپنے ذکر کی ابتدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشہور حدیث سے کی ہے کہ میرے اہلِ بیعت کی مثال صفینہِ نو کیسی ہے جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ ہلاکت کے طوفان سے باہر آ گیا ہلاکت کے ان طوفانوں نے جس طرح میدانِ کربلا میں تباہی مچائی اس پر مسلمان معاشروں میں رد عمل بڑی فطری بات ہے پیج نمبر ون تھائٹی ایٹ ہیڈنگ اہدِ یزید میں رجب ساٹھ ہجری میں اہلِ مدینہ آلِ رسول کو مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہے اور مدینے میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی لیکن اس لٹے ہوئے قافلے کی واپس آنے کے بعد مدینے والوں کے دل غم و غصے سے پارا پارا ہوئے جاتے تھے اور آہستہ آہستہ یہ غم و غصہ احتجاج اور اشتعال میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا پیشتر اس کے کی احتجاج اپنا راستہ متعین کرے یہ تجویز ہوئی کہ اہلِ مدینہ کا ایک وفت دمشق جائے اور اپنی آنکھوں سے یزید کے عامال کا جائزہ لے اس وفت کے سربرا عبداللہ ابن ہنزلہ تھے جن کے والدِ گرامی کو حضور نے غسیل الملائکہ کا خطاب عطا کیا تھا یہ وفت جب دمشق سے واپس آیا تو ان لوگوں نے بیک زبان یہ گواہی دی کہ اگر ہم نے یزید کی بیعت نہیں توڑی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم پر اس طرح غزبناک ہو کہ جیسے آسمان سے پتھر برسنے لگیں غرض اہلِ مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی اور نہ صرف یزید کی گورنر عثمان ابن محمد ابن عبی سفیان کو مدینہ سے نکال دیا بلکہ تمام بنومیہ اور خاص طور پر حکمران طبقہ انقلابیوں کی زد میں تھا مروان ابن حکم نے کئی دوستوں سے درخواست کی کہ ان کے اہل و عیال کو پناہ دیں لیکن کوئی بھی راضی نہیں ہوا بلاخر کس کا دروازہ یاد آیا اس کا کہ جس کے جد نے فتح مکہ کے وقت ان تمام دشمنوں کو معاف کر دیا تھا جو برسہ برس دین اسلام کو مٹانے کی اور پیغمبر خدا کی جان لینے کی سازشیں کرتے رہے تھے جس کے دادا علی بن ابی طالب نے جنگ جمل میں اسے گرفتار کرنے کے بعد امام حسین کی سفارش پر رہا کر دیا تھا جس کے والد گرامی حضرت امام حسین کے قتل کا گورنر مدینہ کو مشورہ دینے والا یہ پہلا شخص تھا اور اس بحر کرم نے جو رحمت للعالمین کا وارث تھا اپنے گھر میں مروان کے گھر کے خواتین کو پناہ دی اہل مدینہ سے اس نے قسمیں کھائیں تھی کہ یہ ان کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہوگا لیکن اس نے دھوکے سے یزید کی فوجوں کو مدینہ میں داخل کروا دیا تھا یزید کو جب مدینہ کے واقعات کی خبر ہوئی تو اس نے ایک زبردست لشکر مسلم ابن اخبہ کی سرکردی میں مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اہل مدینہ نے مدینہ کے چاروں طرف خندق کھو دی یہ دوسری مرتبہ تھی جب مدینہ کے تحفظ کیلئے خندق کھو دی گئی تھی پہلا موقع وہ تھا جب یزید کے دادا نے غزوہ خندق کے موقع پر خدا کے رسول پر حملہ کیا تھا اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر رسول نے مدینہ کے تحفظ کیلئے خندق کھو دی تھی میرا قلم اس جگہ پر کئی دن سے رکا ہوا ہے آل رسول کے کوفہ و شام کے مسائب بیان کرنے سے یوں لگتا ہے ساری طوانائیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن ان مراحل کا بیان بھی موضوع کی مجبوری تھی امام سجاد کی ناقابل شکست کردار کی قوت کو سمجھنے کے لیے بہرال ان واقعات کا تذکرہ ضروری تھا جو میں نے بہت مختصر بیان کیے اس کے بعد یہ بیان کرنے کے لیے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں اس مقدس شہر پر کیا گزری یہ اس شہر کا ذکر ہے جسے حضرت رحمت العالمین نے یسرف سے مدینہ مدینہ النبی بنایا تھا جو تمام اہل ایمان کی عقیدتوں کا مرکز ہے اور جس کے رہنے والے اس وقت زیادہ تر اصحاب رسول یا ان کی اولادیں تھیں میں مختلف حوالوں سے مدد حاصل کروں گی خواجہ حسن نظامی جو ہمارے برے صغیر کے بڑے محتبر عالم گزری ہیں وہ تاریخ تبری کی چوتی جلد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں شامی لشکر فتح کے نعرے لگاتا ہوا مدینہ کے اندر گھز گیا اس وقت مسلم ابن اقبا نے حکم دیا کہ تم پر مدینہ والوں کا خون عزت و مال آج کے دن حلال کرتا ہوں اللہ کے رسول نے حجت الودا کے موقع پر عرفات میں اپنے مشہور خدبے میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لئے ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی عزت و عبرو اسی طرح محترم ہے جتنا یہ مہینہ جتنا یہ حج اکبر کا دن اور یہ مقام جہاں ہم کھڑے ہیں ان ایام اور اس مقام کا یہ تقدس ہے کہ یہاں پتہ توڑنا بھی حرام ہے اور اسی رسول کا نہ صرف کلمہ پڑھنے والے بلکہ خود کو حکومت اسلام کا نمائندہ کہنے والے شہر النبی میں صحاب اکرام کا جان و مال عزت و عبرو حلال کر رہے تھے اس کے بعد خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ چنانچہ ایک مقدس اور متبرک مقام میں جہاں رسول السقلین نبی الحرمین محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے تھے جہاں حق و انصاف کی منادی ہوتی تھی جہاں جبرائیل وہی لے کر آتے تھے جو دنیا بھر کی آنکھوں کا تارہ تھا یزید کے بے دین لشکر نے قتل عام شروع کیا وہ گنہگار اور بے گناہ کا امتیاز نہ کرتے تھے انہوں نے بچے بڑھے کی تمیز نہ کی مدینہ کی گلیوں میں خون کے نالے بہ گئے ہر گھر لڑ گیا یا جل گیا خاص حرم رسول کے اندر ان بے ایمانوں نے ناگفتہ بے سفاکیاں کی بھوڑے اور تارک الدنیا صحاب عبادت کے حجروں سے نکل بھاگے اور پہاڑوں کے غاروں میں جا کر چھک گئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آج تک باہیمی فتنہ و فساد سیاسی توڑ جوڑ سے سروکار نہ رکھا تھا ان کا کام فقط یہ تھا علم حدیث اور علوم قرآن کی اشاہد کریں اور رات دن یاد خدا میں مصروف رہیں یزید کے لشکر نے ان سب کو تہلکے میں ڈال دیا تھا وہ لوگ جنہوں نے فریقوں سے الگ تھلگ مگر ان پر بھی ظلم و ستم یزیدیوں وہ لوگ کے جو دونوں فریقوں سے الگ تھلگ تھے لیکن ان پر بھی ظالم یزیدیوں نے تلواریں بلند کی تھی اور وہ الغیاس یا رسول اللہ الغیاس یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینے سے بھاگے جن کے تاقب میں یزیدی فوجیں تلواریں چمکاتی ہوئے دوڑیں وہ پناہ ڈھونٹے تھے مگر ان کو پناہ نہیں ملتی تھی زیاؤل حسن مصفی علی بن الحسین کتاب صفحہ نمبر پشپن میں مختلف حوالوں سے ان انسانیت سوز واقعات کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں نمبر ایک مسلم ابن اقبا نے اپنی فوج کو کھلی چھٹی دی تھی کہ تین دن تک مدینے میں جو چاہے کرو نمبر دو اہل مدینے کے خواتین علاوہ ان چند سو کے جنہیں امام سجاد نے یمبغ کے مقام پر پناہ دے رکھی تھی بے آبرو کی گئیں جن کے نتیجے میں تقریباً ایک ہزار مجھول نصب بچے پیدا ہوئے نمبر تین تین دن مدینہ لڑتا رہا یزیدی فوج شقافت اور شہر رسول کی بے حرمتی میں مصروف رہی نمبر چار صحابہ سر برہانے مہاجر انسار میں سات سو افراد قتل کر دیئے گئے یہاں تک کہ اس واقعے کے بعد کوئی بدری صحابی زندہ نہ رہا یہاں ہمارے ذہن میں یزید کی وہ الفاظ گنجتے ہیں جو وہ اس وقت پڑھ رہا تھا کہ جب اسرائے آل محمد اس کے دربار میں داخل ہوئے تھے کاش میں کاش میرے بدر کے مقتلین زندہ ہوتے تو خوش ہو کر مجھے دعائیں دیتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو تو نے گن گن کر بدلے لیے نہ کوئی فرشتہ آیا نہ وہی نازل ہوئی بس بنو حاشم نے حصول سلطنت کے لیے کھیل کھیلا تھا ان سب واقعات کا امید فاضلی نے کتنا صحیح تجدیہ کیا ہے ایک محمد کی دشمنی کیا کیا قیامت دھا گئی بدرکی حد بدرکی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی ایک محمد کی دشمنی کیا کیا قیامت دھا گئی بدرکی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی نمبر پانچ قتل ہونے والے اہل مدینہ کی تعداد مجموعی طور پر دس ہزار تھی نمبر چھے سات سو حافظان قاریان قرآن قتل کیے گئے نمبر سات یزیدی فوج کے اہل مدینہ کے گھروں کا سب اساسہ لوٹ لیا گیا نمبر آٹھ مسجد نبوی بیران ہو گئی بیڑی مسجد میں رہتے تھے اور ممبر رسول تک نجاست کرتے تھے اور کوئی آزان دینے والا بھی نہ تھا نمبر نو بچ جانے والے اہل مدینہ کی مدینہ سے یہ بیعت لے لی گئی تھی کہ ہم یزید کے غلام ہیں چاہے وہ غلام رکھے یا آزاد کر دے نمبر دس جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم کتابِ خدا اور سنتِ رسول پر بیعت کریں گے اس کا سر قلم کر دیا جاتا سوائقِ محرقہ اب الکلام ازاد لکھتے ہیں کہ اگر خاکم بدہن مدینہ منورہ پر کفار کا قبضہ ہو جاتا تو شاید وہ بھی ایسے مظالم نہ کرتے یہ اہلِ بیتِ اتھار کے جہادِ کوفہ اور شام کا اثر تھا کہ ظالم امامِ سید الساجد سے بیعت کا مطالبہ نہ کر سکے تاریخ میں یہ خونین واقعہ واقعہ حرہ کہلاتا ہے عزیز سامین اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کا اختتام کرتے ہیں کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد انشاءاللہ اس سے آگے اگلا حصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ صفہ نمبر 143 سے اس کا آغاز ہوگا اور ہیڈنگ ہوگی اللہ کا گھر طوفانِ حلاقت کی زد میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ